موسیقی 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 اور اسے ایٹ کر لینے کے بعد میں اسے ایک ہاتھ چلا لوں گی تاکہ جو ہم نے انگریڈینز اس میں پہلے شامل کیے تھے وہ اچھے سے ہمارے چابلوں کے ساتھ مکس ہو جائیں اب ہم اس میں شامل کریں گے نمک نمک آپ اپنے ذائقے کے حساب سے ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں دیر چمچ نمک شامل کیا تھا نمک شامل کر لینے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے پانی اور جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ میری امی کی سیکرٹ ریسپی ہے تو پانی ڈالتے ہوئے آپ نے جس بات کا خیار رکھنا ہے جس چیز کو میں خیار رکھتی ہوں امی نے مجھے ریسپی تب بتائی تھی جب میں نے پہلی دفعہ اپنی لائف میں خوشکہ تیار کیا تھا اور اس ٹپ کو فالو کرنے سے الحمدللہ الحمدللہ نہ ہی کبھی میرے چاول کچھ رہے ہیں اور نہ ہی کبھی میرے خوشکہ جو ہے وہ گیلا ہوا ہے تو وہ ٹرک یہ تھی کہ جب آپ پانی اس میں ایٹ کریں گے تو آپ اس میں اتنا پانی شامل کریں کہ چاول ہمارے اچھے سے پانی میں ڈوب جائیں اور پانی جو ہے وہ چاولوں سے ایک پور اوپر رہے یعنی ہماری فنگر جو ہے اس کے تری پور ہوتے ہیں تری پورشنز ہوتے ہیں تو اس کا ایک پور اوپر رہے تو یہ میں کوئی دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ ایک پور ہمارا اوپر رہا تھا پانی then میں نے اس میں شامل کر دیا تھا half tablespoon گرم مسالہ یہ ایک اور secret ingredient ہے پلاو کا جو پلاو کو aromatic بناتا ہے اور اس کی شکل زبردست کر دے گا آپ اس کا لوگ دیکھیں گے final تو بہت بہترین ہوگا تو یہاں ہم جس میں لائیں گے آتھا چھمچ گرم مسالہ گرم مسالہ شامل کرنے کے بعد آپ اسے چلائیں گے نہیں بلکہ اسے لڈ لگا کر boil ہونے دیں گے تیز آنچ پر جب یہ boil ہو جائے گا تو آپ اس کی آنچ medium to low کریں گے اور اسے cook ہونے کے لیے ڈھکن لگا لیں گے مگر اس بات کا خیال رہے کہ اب آپ کو cook کرتے ہوئے مکمل گور نہیں کرنا ہے بلکہ اس کا small portion کھلا رہنے دینا ہے جہاں سے air pass ہوتی رہے اور بھاپ نکلتی رہے اب آپ اسے medium to low heat پر اتنا cook کریں گے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاول ہمارے پھرے رے سے تیار ہو چکے ہیں زبردست سے چاول ready ہے ہمارے تو یہ دیکھئے چاول ready ہونے کے بعد اب ہم اس میں شامل کریں گے 3 سے 4 جمج زردے کا رنگ یہ ہم نے گھول کے رکھ لیا تھا میں نے اس خشکے کو garnish نہیں کیا تھا تاکہ آپ اس کا final look easily دیکھ سکیں چاول کھلے کھلے تھے اور ایک ایک چاول جو ہے وہ الگ الگ تھا نہ گنجا ہوا تھا نہ کنی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا grease ہوا با چاول ہے بہت ساتھا گھی نہیں تھا لیکن پھر بھی چاولوں پر شائن ہے تو اگر آپ کو یہ recipe اچھی لگے تو پلیز کومنٹس کے طرح بتائیے گا اور like and share کیجئے گا اللہ حافظ